بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں تاہیرہ اور تریڈیشنل وراغ میں آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اپنے پیارے خوبصورت دو بکروں کی ویڈیو جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئے گی اگر آپ لوگ اینیمل لورز ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئے گی جی تو چلیے میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ یہ بکرے ہم نے ہمارے گاؤں کے قریب ایک منڈی لگ دیا وہاں سے لے کر آئے تھے اور بہت ہی خوبصورت بکرے ہیں ماشاءاللہ سے اور گروہ بھی ان کی اچھی ہو رہی ہے جب ہم لے کر آئے تھے تب کچھ کمزور تھے اب ذرا ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ آجی وہ لانڈلی بکری جس کے بارے میں میں نے آپ سے ویڈیو لازٹ ٹائم جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں ذکر کیا تھا جس بکری کا اور اس کے دو چھٹے چھٹے سے پیارے پیارے سے میمنے بھی ہیں جن کی ویڈیو میں نے شورٹس میں شیئر کی ہوئی ہے اور یہ جو بکر ہے نا یہ بہت لڑاک ہے اور اس کو غصہ بھی بہت جل دیا تھا جس طرح ہم نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہے نا اسی طرح ہم نے ان کا بھی ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہے کیونکہ یہ جو ہے قربانی کے لئے لیا گیا ہے پھر ان کے کھانے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے فیل وقت تو انہیں ہرہ چارہ ڈالا گیا اور اس کے بعد کچھ جو ہے مکسچر اور کھل اور اس کے علاوہ جو ان کے لئے ضروری چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی اور بتاؤں گی اور لاسٹ ٹائم ہاں ہم نے ایک کجلے کی قربانی کی تھی وہ ہم نے لیا تھا خود پالا تھا وہ بھی بہت اچھا تھا لیکن وہ بھی آخری دنوں میں لڑاک کا ذرا ہو گیا تھا پر یہ ہے کہ لڑ بھی بہت کرتا تھا تو یہ دیکھیں جی جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو ہاتھ بھی لگا رہی تو اس کو بہت غصہ آ رہا ہے کہ مجھے ہاتھ لگایا کیوں جا رہا ہے ہاں لیکن جب میں ان کے لئے لے کر آوں گی نا یہ دیکھیں یہ والا ہے مکسچر اس میں ہے گندم کے دانے ہیں اور چوکر ہے اس کے علاوہ اس میں کالے چنوں کے چھلکیں ہیں یہ والا ان کو دن میں ایک دفعہ ضرور مکسچر کھلایا جاتا ہے تاکہ ان کی صحت اچھی رہے اور جو ہے قربانی میں یہ زبردست قسم کے قربانی تک یہ تیار ہو جائیں چلیے جی آپ کمیٹ کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور کیا ایسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اگر آپ ان کے مطلی کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو کمیٹ کر لیجے گا چلیے آپ سے نیکس ویڈیو میں ملوں گی تب تک کی جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی